اب بات کرتے ہیں ڈرامو سلیف روڈ کی جس کے سولوی اپیسوڈ اے آرمائی سے آئی ہے جس پر دکھایا ہے کہ اسمہ ابباز جو ہے وہ ماریے کو بلکو پسند نہیں کرتی ہے اور ماریے جب گھر میں گفٹس مگر لے کے آتی ہے زمل سے ملنے کے لئے تو وہ اسے کہتی ہے کہ زمل تم سے کافی جلدی فری ہو گئی ہے تو وہ کہتی ہے جی اور وہاں پر وہ کہتی ہے کہ آپ نے مجھے ایکسپ کر لیا ہے وہ مکھن لگانے لے گوشت کر رہی ہوتی ہے اسمہ ابباز کو لے کے اسمہ ابباز ج میں نہیں آتی ہے اور اسے ایسا جاتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ مشکل اس کے لئے یہاں پر اسمہ ابباز کو ملانا کیونکہ یہاں پر وہ شان کو اور اس کی بیٹی کو تو پوری طرح اپنے یعنی بات میں پھسا چکی ہے نسار صاحب بتاتے ہیں مایا کو اور اپنی بیگم کو کہ وہ ریڈائر ہو چکے ہیں ماں بایا کہتی کہ اچھا ہے آپ آپ جو ہے وہ آرام کیجئے کا تو کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے اپلائی کیا تھا پرائیوٹ جوب کے لئے جوب تلاش کر رہا تھا میری جوب جو ہے وہ لہور میں ہو گئی ہے اس لیے جو ہے اب جانے کی تیارے پکڑوں ہم یہ شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں اب پیر اور پیر کو بھی وہاں پر جوائننگ دینی ہے تو اس لیے اب یعنی سے یہاں پر جل سے جلدی ہو سکے چلنے کی تیاری کرنی چاہیے اچھا اب دکھائے گیا ہے کہ توبہ جو ہے اس کا افیر چل رہا ہے احسن خان کے ساتھ احسن خان جو ہے وہ جاتا ہے اسے اپنے آنے کے ایٹی اپ سے کچھ پیسے نکالنے ہوتا ہے نکالنے جب باہر نکال ہوتا ہے توبہ کھڑے ہوتی ہے توبہ جب آدھا جاتی ہے تو پیسے نکلتے نہیں ہے سرور ڈاؤن ہوتا ہے وہ جب واپس آتی ہے تو کہتا ہے کہ پیسے میل آپ کو آپ نے وہ ایٹی ایٹی ایم چل رہا تھا تو کہتا ہے نہیں مجھے اب پیسوں کی ضرورت تھی لیکن پیسے نہیں نکلے وہ وہاں پر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ مجھ سے لے لیں اور وہ کہتا ہے کیوں آپ مجھ سے کیوں ہیترے ہی help کر رہے ہیں تو اگر میں نے کل واپس نہ کیے آپ کو تو آپ کے نمبر مانگنے کے لیے وہ سی یہ سب کر رہے ہیں تو کہتا ہے مجھے آپ کو اس طرح نہیں دے سکتا اور پھر وہی چکڑی چکڑی باتوں سے لڑکیوں جو لڑکیوں پھنسا رہے ہیں اس کو پھنسا رہے ہیں اور چالیس ہزار رو پر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کل اسی وقت آ کر اسی جگہ مجھے پیسے واپس کر دے گا وہاں پر دکھا ہے کہ دوبارہ لڑکی جو ہے توبہ جو ہے وہ دوسری در مہا پہنچتے پیسے واپس کرتی ہے لیکن وہ پیسے لڑے صاف انکہ کرتا ہے کہ میں جو مجھے پیسے کمی نہیں ہے میں سب آپ سے ملنے کے لئے یہاں پر آیا ہوں اور پھر وہاں پر جو ہے اسے بہا کافی حرد ہوتی کہ اس طرح کا عجیب ہوگا ہے کہ اس سے وہ لڑکا ہے کہ اس سے چلے سا دار پر دے دی ہے اور وہ پتہ چل جگہ ہے کہ لڑکی جو ہے وہ کافی مالدار فیمیس ہے کیونکہ وہ جو اس کا ڈرائیور اتر سے پوچھ چکا ہوتا ہے کہ یہ کس کی بہن ہے اور میں جانتا ہوں ان کے بھائی کو شاہد تو وہ کہتا ہے کہ یہ ملک یہ شان کی بہن ہے اور جب کی اپنی کمپ سب جاتا ہے کہ پیسے لڑکی جو ہے وہ اونچھے گھرانے تالوں رکھتی ہے اور وہ اپنے دوستے کہتا ہے کہ میں جو ہوں اب اپنی آخری بازی کھیلوں گا آخری اپنا ہاتھ ماروں گا اور کسی امیر باپ کی امیر بیڈی سے شاندے کروں گا تاکہ میری لائف جو ہے وہ سیٹ ہو جائے یہاں پر دکھایا گیا ہے کہ جو احسن خان کا نام ہے وہ اصل نام ہے چھجاعت اترے اور جو اس کی نقلی باونتی ہے اس کا نام ہے جہاں آرہا یہاں پر دکھایا گیا ہے کہ پھر دکھا تھے کہ توبہ اور توبہ اس کو کافی کے آفر کرتی ہے دونوں کافی پیلے جاتے ہیں اور اس طرح ان دونوں کی ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے جو وہ اپنی بادے کو ٹرپ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اسے بادے کرتا ہے وہی مقصود جبلے بولتا ہے کہ آنکھیں جھکانا آنکھیں جھکا کے اٹھانا یوں شرمانا جو اس نے سبا کمر کو بولا بہتا ہے ریحانہ کو بولا بہتا ہے وہی جبلے اس کو بھی بولتا ہے اور وہاں پر وہ جو ہے توبہ کافی حد تک جو ہے وہ اس سے امپریس ہو جاتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی کہ میں بہت جلد آپ کو اپنی پسند سے ملواؤں گی لیکن اسم عباس جو ہے وہ ماری کو لیکن کہ بہت پریشان ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ ماری کے شادی جو ہے وہ اس سے شان سے ہو اور دکھائے گیا ہے کہ اس کے پر کپلوں کے بوتیک ہے اب جسے چلانے کے لیے اسے کسی اسسسٹن کی ضرورت ہے لیکن وہاں پر اس کو کوئی اسسسٹن ملنی نہیں ہے یہاں پر دکھاتے ہیں کہ جو زمل ہے وہ بہتا اس سے گھل مل چکی ہے زمل کی ماں فکوم کرتے ہیں شان سے اور جب شان اس کو بہتا ہے کہ وہ کسی پسند کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگا زندگی یہ روگ لئے پیٹر ہوگے تو وہ کہتے ہیں میں نے بھی یہی سوچا تھا لیکن جب کسی کی بے لوس محبت آپ کو ملتی ہے تو پھر آپ کو اپنے فیصلے تبدیل کرنے پڑتے ہیں وہاں پر زمل کے ماں کہتے ہیں کہ یقیناً وہ کسی غریب گھر کے لڑکی ہوگی کیونکہ تم اس پر پیسے لٹا ہوگے اور وہ تم پر محبت تو وہ کہتے ہیں سب اقواز بند کرو اور آئندہ اس کے بارے میں اس کے خلاف کوئی بات مت کرنا اور پھر دکھاتے ہیں کہ مارے سے مستقل میسیجز پر اور فون پر بات ہو رہی ہوتی ہے یہاں پر شان کا جو ہے وہ فل ٹیم افیر چل رہا ہے مارے کے ساتھ توبہ کے ساتھ نہیں ماریا شان کا شان کا شان کا کیونکہ فل ٹیم جو ہے فسانے میں کامیاب ہوچ کی ہے اس کو اپنی چپری چپری باتوں میں اور وہ جو ہے بے اکو بن رہا ہے پھر دکھایا گیا ہے کہ ماریا گاڑی میں دونوں تینوں گھومنے جاتے ہیں زمل شان اور ماریا اور اتفاق سے اس کی گاڑی میں ماریا اپنا موبائل بھول جاتی ہے ماریا جب فون اسے ملتا ہے وہ فون واپس کرنے جاتا ہے اور تو وہاں پر وہ اس کے اس کی اور اس کے باپ کی گفت کو سن لیتا ہے جس پر وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ یعنی کہ مردوں کو کتن سے تجبیہ ہیتی ہے کہ ذرا سا وہ ذرا سا یعنی مو لگاؤ تو دون محلاتے میں پیسے پڑھ جاتے ہیں اور زمل کو میں آگے جانے کسی بورڈنگ میں کروا دوں گی پول کھل جاتا دکھا ہے جب یہ بات ہے اپنی کانوں سے شانسل لیتا ہے تو اسے اپنی اس فیصلے پر بڑا افصول ہوتا ہے اور وہ موبائل واپس کے جو ہے واپس آ رہا ہوتا ہے یہاں پر دکھایا گیا ہے کہ جو مائلہ ہے اور تلال ہے وہ ملنے آتا ہے مائلہ روکی کوشش کرتی ہے میں باپ کو لیکن وہ کہتا ہے کہ وہاں تلال کہتا ہے میں آپ کو مدد کروں کو میں آپ کا بیٹا ہوں تو کہتا ہے کہ ایک دن کے بعد سمجھ میں آتی ہے لیکن سارے زندگی معاملہ ہے اور تم مجھے اگر کئی جوب دلوا بھی دوگے تو کیا اس کا ثبوت ہے کہ مجھے آگے جاگے جوب مل جائے گی یہاں پر جب یہاں سے دانہ پڑی اٹھ چکا ہے تو کوئی بات نہیں ہی ہم جو ہے وہاں جا کر مجھے جوب مل چکی ہے اور پھر وہاں جا کر جو ہے مائلہ بھی کوئی جوب کر لے گی یہاں پر دکھایا گیا ہے کہ مائلہ موڈ جو ہے وہ آخمت کرو اور بہت سارے سامان جو ہے وہ پیک کرنا ہے نیکس دکھائے گیا ہے کہ شازیہ جو ہے جب علم ہوتا ہے کہ اس کا بھائی کیسے جا رہا ہے شہر چھوڑ کر تو وہ نائل کے ساتھ آتا معافی مانگتی ہے نائل پاو پکڑ کے معافی مانگتا ہے کہ مامو جے معاف کر دیں لیکن مہا پر جو ہے نسار صاحب وہ معاف نہیں کر پاتے ہیں نائل کو نائل کی حرکت پر اور پھر نسار صاحب شہر چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں اور شجاہ جو ہے وہ اپنی چکری بیوپاتوں میں اس کو بہت حد تک پسا چکا ہوتا ہے اور وہاں پر توبہ جو ہے وہ کہتی کہ مجھے آپ کے گھر کا ایک چکر لنگانا پڑے گا مجھے آپ کا گھر دیکھنا پڑے گا اور وہاں اس کو تھوڑی ٹیسر ہوتی ہے کہ اب وہ اپنا گھر کیسے دکھائے گا کہا رہا ہے وہ چلی معاف تو ہی نہیں دوسرا مایا جب دوسرے شیفٹ ہو جائے گی تو اس کی وہاں پر جا کے پھر شان سملا خات ہوگی اب چونکہ اس کا ماری سے تقریباً چکر جو ہے شروع ہوتے ہی ختم ہو گیا ہے تو ہو سکتا ہے پھر کسی اور جنگہ جا کے اس کو جا کے مایا سے جا کے رابطہ ہو جائے اور پھر دنوں کے درمیان سسلہ شروع جائے اور یہ کہا ہے کہ اسمہ آباز کی بھوتیک ہے تو اس کو یعنی جوب یہاں مل جائے گی اسمہ آباز کے مایا کو اور اسے وہ رڑکی سلما آ جائے گی مایا کو پسند کر لے گی اپنے بیٹے کے لیے اور پھر یہاں پر جائے ان دنوں کا رشتہ جائے گا اور پھر یہاں پر ماریا کے سب تمام ہو چکا ہے کیونکہ اس کی اثر سامنا چکی ہے اور پھر توبہ کی شادی جو ہے توبہ زد کرے گی کوئی اکلوتی ہے زدی ہے وہ زد کرے گی شجاہت سے شجاہت شادی کرنے کے لیے اور اس طرح پ پھر سبا کمر یعنی مایا اور شجاہت کا آمنہ سامنا ہوگا اور وہ پول کھول دے گی مایا جو ہے بتا دے گی اور وہ شاہد شادی رکواہ کے شان کی نظروں میں اچھی بھی بن جائے گی کیونکہ اس کو بچا لے گی اور اس کا جو ہے اب ثبوت کہاں سے لے گی شاہدی پچرز اس پاس ہے کے نہیں ہے آیا کوئی ثبوت اس کے پاس ہے کے نہیں ہے اس طرح کا ثبوت وہ خود ہے وہ خود بتائے گی اور جب سامنا ہوگا اس کا آئیسن خان سے شجاہت سے تو پھر وہ سارا پول پٹی کھل جائے گی یہاں تک آج اپیشوڈ دکھا گئی ہے اب نیچ کلپ سے دیکھتے ہیں سوڑ کی سوڑی اپیشوڈ تھی ہے ہاں تو اب دیکھتے ہیں اگلی اپیشوڈ کیا دکھاتے ہیں نیچ کلپ میں ہم مزید کسی طرح میں بات کریں گے جب تک کے لئے واجد اور محل کو دیجے اجازت اللہ حافظ